محمد تو اپیسوڈ ون میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برد کے پہلے اسلام کے کیا سرکمسٹانسز تھے کیا سیچویشن تھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برد کے بعد جنابی عبو طالب نے ان کا کس طریقے سے خیال رکھا اور خود پروفیٹ محمد کے ایکشنز اپنے ینگ ایج میں انہوں نے کیا خود لوگوں کیا سامنے پورٹری کیا کہ وہ امانتداری وہ اونسٹی انہوں نے کس طریقے سے نبھائی تو اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ایتھوز کو اپنی لائف میں ایکسیپٹ کیا تھا کیا ایتھوز کو اپنی لائف میں انہوں نے پورٹری کیا تھا کہ لوگ ان کے سامنے لوگ اور انفیکٹ ان سے انسپیریشن حاصل کرتے گئے اور وہ آج تک یہ ساری مثالے قائم ہیں تو اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد زکیہ سن صاحب کی بلا مولانا صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب thank you so much for coming here and to discussing this one of the most important topic خدا ہم سبھی کو مزید توفیق عنایت فرمائے مولانا صاحب جیسے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانتداری صداقت کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے سامنے پورٹری کیا کوئی اور ایسے ریمارکیبل ایونٹس ہیں جس سے لوگ ان سے انسپیریشن حاصل کرتے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو آپ کی بکہ معظمہ میں آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے اعلان رسالت تک کے درمیان یہ چالیس سال کی زندگی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے ایک واقعہ میں ارز کروں اس زمانے کا کہ جس زمانے میں ابھی رسالت کا اعلان آپ نے نہیں فرمایا ہے اس مکہ میں آپ کی محبوبیت اور لوگوں کے دلوں میں جو آپ کی جگہ تھی اس کو اگر سمجھنا ہو تو آئیے میں اس واقعے کے طرف آپ کو لے کر چلوں اسی مکہ معظمہ میں جناب ابراہیم نے جو خان کعبہ آخری بار تعمیر کیا تھا یہ موجود تھا اور بار کے آجانے سیلاب کی بنا پر اس خان کعبہ میں اندر پانی آ گیا تھا نتیجے میں دیواریں بھی خراب ہوئیں اور باہر کی دیوار پہ لگا ہوا یہ حجرِ اسود بھی گر پڑا تھا اور پھر اس کو دوبارہ بنا لیا گیا لیکن اب حجرِ اسود کو اپنی پرانی جگہ پر لگانا تھا نظف کرنا تھا یہ کام ہر ایک اپنے لیے فخر کا باعث سمجھ رہا تھا جس قبیلے کے کسی آدمی کو اس پتھر کو لگانے کا موقع مل جاتا وہ سوچ رہا تھا کہ میرا قبیلہ سب سے بڑا ہو گیا اب آپس میں اختلاف شروع ہوا وہ قبیلہ کہہ رہا ہے کہ میں نصب کروں گا دوسرا قبیلہ کہہ رہا ہے میں نصب کروں گا سارے قبیلوں میں جھگڑا یہاں تک کہ آپ کو تاجب ہوگا بعض قبیلے والے خون لے کر آئے اپنے ظرف میں اپنے پلیٹس میں اور اس میں اپنے ہاتھ رکھ کر انہوں نے دکھائے جس کے اس زمانے میں علامت یہ ہوتی تھی کہ اب خون بہے گا لیکن میں یہ کسی اور کو موقع نہیں دوں گا کہ یہ کام کرے یعنی اتنی واغ لیک سیچوئیشن جیس ہوں نا بلکل خطرناک ماحول بن چکا تھا اور اب اس درمیان کیا کیا جائے تلواریں چلنے والی ہیں بلکل باتیں بڑھ چکی ہیں آوازیں برند ہو چکی ہیں ایک اچھی خون کا ماحول بن چکا تھا ایسے وقت میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہوئے بعض بزرگوں نے کہا کہ کام کرو جو کل صبح میں پہلا انسان اس خان کعبہ کی طرف بڑھے اس سے مشورہ کیا جائے وہ جیسا کہے گا ویسا کیا جائے گا اگلے دن صبح میں سارے قبیلے والے آکے بلندیوں پہ بیٹھیں کہ دیکھتے ہیں آج پہلا انسان کون داخل ہوتا ہے اس خان کعبہ میں اور اچانک اب یہی پہ یہ بات تھی جس کی طرف میں متوجہ کرانا چاہ رہا تھا اب جو ان سارے قبیلے والوں نے دیکھا کہ جناب عبداللہ کے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی لوگوں کے درمیان رسول کے طور پہ نہیں پہچانے جانے ہیں آپ انٹر ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کر جو خوشی لوگوں نے ظاہر کی لوگوں کے چیرے کھل گئے موں سے خوشی کی آواز ہی ہنی شروع ہو گئیں ان کا خاص انداز ساو زمانے میں خوشی دکھانے کا وہ سب خوش ہو کے آواز بلند کرنے لگ گئے کہ ایسا لگا کہ جیسے انہیں بہت بڑی کوئی نعمت مل گئی ہے بھئی 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 اس لیے کہ وہ یہ مطمئن ہو گئے کہ اب جو یہ بات کہیں گے وہ سب سے اچھی بات ہوگی یہ تھی آپ کی محبوبیت جو اس پورے مکہ میں رہنے والے سارے قبیلوں کے درمیان تھی اور پھر اس کے بعد آپ کو بلائے آپ جب آئے قریب آئے سارے قبیلے والے جلدی لے آپ کو گھیر کے کھڑے ہو گئے کہ یہ عجیب مسئلہ ہمارے ساتھ ہے ہم میں سے جو آگے پڑھے گا وہ قبل کیا جائے گا اور خون بہے گا لہٰذا ہم اس مسئلے میں چاہتے ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ سنائے کہ یہ تو بہت سمپل ہے جاؤ ایک چادر لے کے آ جاؤ اور اس چادر میں چاروں طرف جتنے بھی ہاتھ ہیں تم سب کے سب چاروں طرف سے اس کو اٹھا لو چادر کو اور چادر جب اٹھ جائے گی تو ٹھیک ہے اس موقع کے اوپر پتھر نصب کر دیے کون نصب کرے گا آپ نصب کر دیجئے یعنی جس پتھر کے نصب کرنے اور لگانے کے لیے خون بہہ رہے تھے اس پتھر کے لگانے کے لیے آپ سے کہا جائے کہ اب آپ ہی لگائیے اچھا ہمارے وہاں روایتوں میں بھی ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہی اس پتھر کو نصب کر سکتا ہے حضور اکرم کے اس فیصلے کے بعد سب نے چادر کے اوپر اٹھایا حضور اکرم نے اپنے دست مبارک سے پتھر کو نصب کیا اور سارا مکہ خوشی میں ڈوب گیا عظیم نعمت ان سب نے محسوس کی کیوں اس لیے کہ انہیں لگا کہ جو سب سے عادہ محبوب انسان اس مکہ کا تھا اس نے یہ کام انجام دیا ہے اسی طرح سے میں اور ایک بات ارز کروں آپ کے خدمت میں حلف الفصول ایک ایسا موقع ہے کہ اس مکہ کے رہنے والوں نے آپس میتے ہیں کہ بہت خون بیٹا تھا ذرا ذرا سے بات کے اوپر خون بیر آئے اچھا سمجھی میں نہیں آتا تھا کہ کون حق پر ہے کون غلطی پر اور باطل پر ہے رشتہ داریوں کی بنا پر ساتھ دینا پڑتا تھا قبیلوں کی بنا پر ساتھ دینا پڑتا تھا حتی محلے اور علاقے کی بنا پر ساتھ دینا پڑتا تھا وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ دیکھا جاتا تھا کون اپنا ہے کون اپنا نہیں ہے ایسے موقع پر یہ مکہ کے رہنے والے ان سارے افراد نے آپس میں تیئے کہ بھی دیکھو یہ تو اچھی بات نہیں ہے بلاوجہ خون بیٹھے ہیں قبیلوں کے خون خاندانوں کے خون لوگوں کے خون جوانوں کے خون بیٹھ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایک کام کیا جائے ہم لوگ آپس میں تیئے کریں تیئے کیا جائے کہ جب کوئی مظلوم ہوگا تب ہم اس کا ساتھ دیں گے یوں ہی نہیں کہ قبیلے والا ہے لہذا ساتھ دیں گے مثلا ہم کو اچھا لگتا ہے لہذا ساتھ دیں گے رشتہ دار ہے ہم ساتھ ایسا نہیں ہم لوگ مل کر تیئے کرتے ہیں کہ جو مظلوم ہوگا اس کی حمایت کریں گے اس کا ساتھ دیں گے ورنہ ہم ساتھ نہیں دیں گے یہ حلف الفصول ایک معاہدہ ہوا سارے قبیلوں کے درمیان اور اس معاہدے میں جو سب سے زیادہ مین رول تھا وہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جبکہ ابھی اسلام کا نہ پیغام پہنچایا ہے نہ اپنی رسالت کو لوگوں کے درمیان انٹروڈیوز کرایا ہے پھر بھی حلف الفصول میں آپ شامل ہوئے اور آپ نے سب سے اچھے انداز سے ان سارے قبیلوں کو خون بہانے اور خون رائے گا جانے سے بچا لیا تھا بھائی واہ سبحان اللہ تو یہاں ایک وار جیسا سیچویشن تھا اور اس کے بعد جس پروفیٹ محمد کے اپیرنس مطلب جیسے وہ اپیر کیے ان کے بعد سارا ماحول بدل گیا جی بلکل ماشاءاللہ مولا صاحب تو تب تو پھر حالات ایسے ہونے چاہیے کہ پورے مکہ میں ان کے فالوورز کی لا تعدادی ہونے چاہیے ان فیکٹ کوئی ایسا نہ ہونا چاہیے جو ان کے اپوزیشن میں کھڑا ہو تو اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو پروفیٹ محمد کے سپورٹ میں تھے اور کتنے ایسے لوگ تھے جو پروفیٹ محمد کے اگینس تھے یا جیلیسی کے طور پر یا چاہے کوئی بھی ایسے آنگل ہو اگر ہم رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی جو اس مکہ معظمہ میں تقریباً ففٹی تری ایئرز کی ہے اس ففٹی تری ایئرز کی زندگی کے دو پارٹ کریں فرسٹ پارٹ ہمارا پیدائش سے لے کر فورٹی ایئرز تک کا سیکنڈ پارٹ فورٹی ایئرز سے لے کر ففٹی تری ایئرز تک کا یہ تیرہ سال اگر ان دو پارٹس میں ہم دیکھیں پہلی زندگی رسالت معاب کی ہے اس زندگی میں پورا مکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اوکے یعنی کسی میں مجال نہیں تھی کہ جو آپ کے خلاف کوئی کچھ بولے اور مکہ والے اسے معاف کر دیں یہ نہیں ہو سکتا تھا سب رسالت معاب کے پیچھے کھڑے تھے آپ کو چاہتے تھے آپ کی خدمت پہ تیار رہتے تھے آپ کا ہر طرح سے سپورٹ لیکن جیسے ہی فورٹی ایئرز کی ایج میں رسالت معاب نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور اس نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے بس یہ وہ چیز تھی کہ جس چیز پر لوگوں کو ناراضگیاں لوگوں کو برا لگنا شروع ہوا میں ایک بات ارز کروں یہاں پر رسالت معاب نے شروع میں تین سال تک اپنے خاندان والوں کے درمیان تبلیغ کی ہے اور جب لوگوں کو بلکل میدان میں بلا کر اسی فاران نامی پہاڑی چوٹھی کے اوپر رسالت معاب نے پورے مکہ کو جمع کیا اور پھر اسلام کا پیغام پہنچایا سارے مکہ والوں نے کہا کہ آپ کو ہم سچا مانتے ہیں لیکن آپ کا میسیج نہیں مانیں گے اس موقع پر بھی سب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں آپ صادق ہیں آپ کوئی ایک بات بھی غلط نہیں کہیں گے لیکن بات نہیں آپ کی مانتے ہیں کیوں اس لیے کہ مسئلہ آ گیا تھا کہ اگر رسول اللہ کو مان لے تو جو ابھی تک مانتے آئے ہیں اس کو غلط ٹھہرانا ہوگا یہ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے باطل کو سمجھ لینے کے باوجود اپنے کو نیچا کر دینا اپنے کو چھوٹا بنانا یا اپنے پاسٹ کو خراب کر دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے لہذا یہ سارا مکہ رسول اللہ کا دشمن ہو گیا اور اب ان کے درمیان جناب ابو طالب جناب حمزہ جناب ام المومن خطیت القبرہ جناب امیل المومن علیہ السلام یہ خود بنی حاشم کے افراد رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے جو آپ کو سپورٹ کر رہے تھے ان میں بھی بہت سے ایسے افراد تھے جو خاموش تھے نہیں ساتھ دے رہے تھے لیکن بعد میں دھیرے دھیرے وہ آپ کے ساتھ آتے رہے یہ شخصیتیں جن کے میں نے نام لیے جناب ابو طالب خط جناب حمزہ خط جناب امیل المومن علیہ السلام کے جو مستقل آپ کے ساتھ تھے جناب حتیت قبرہ صلوات اللہ علیہ السلام علیہ اس طرح کے بعض ایسے افراد تھے جو بالکل سیسا پلائیوی دیوار بن کے آپ کے سامنے رکے ہوئے تھے اور کسی میں مجال نہیں تھی کہ رسول اللہ کو نقصان پہنچائے اور اسی لیے اگر آپ غور کریں جس موقع کے اوپر دھیرے دھیرے آپ رسالت میں آپ کے ماننے والے مکہ میں بڑھ رہے تھے کوئی غلام ہے وہ آپ کو مان رہا ہے کوئی مثال کے طور پر نوکر ہے وہ آپ کو مان رہا ہے کوئی دکان والا ہے وہ آپ کو مان رہا ہے غلام ہے اس کے آقا نے اپنی نوکری سے اٹھا دیا دکان والا ہے لوگوں نے اس کی دکان سے سامان لینا چھوڑ دیا ایک اچھی ماحول اس مکہ میں پیدا ہوا تھا لیکن اگر آپ غور کریں اس مکہ والوں میں یہ جو لوگوں کو تو ستا رہے تھے غلام کو ستا رہے ہیں دکان والوں کو ستا رہے ہیں ماننے والے فالورز کو ستا رہے ہیں لیکن یہ حمت نہیں تھی کہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائیں یا ان کو عذیت دیں وہ بڑے بڑے ہی تھے کہ جو یہ کام کرنے کے لیے مثلا رسول اللہ کے سامنے علاقے کورا ڈال دیا رسول اللہ کے سامنے کانٹے بچھا دیئے وہ بھی بڑی ہمت کرتے تھے تب یہ کام کرتے تھے کیوں وجہ صرف یہ تھی کہ رسول اللہ کے سپورٹ میں جو شخصیتیں تھیں وہ جانتے تھے کہ ان سے ہم نہیں لر سکتے ان سے جیت نہیں سکتے لہٰذا رسول اللہ کے سپورٹ میں جناب ابو طالب کا کھڑے ہونا جناب امیر حمزہ کا کھڑے ہونا خود امیر المعنی علیہ السلام کا آنا حتی آلم یہ تھا کہ مکہ کے رہنے والے یہ افراد سامنے نہیں آتے تھے اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ جاؤ جا کر مثلا یہ رسول ہیں ان کے اوپر پتھر مارو اس لیے کہ بچے جب کچھ مار رہے ہیں آپ پلٹ کے انہیں جواب دیں گے کہیں ارے بچوں کے جھگڑے میں آپ نہ بولنا ہے بھائی اس لیے وہ بچوں سے کہتے تھے یہ کام کرو خود سامنے آنے دیتے تھے تاکہ یہ نہ ہو کہ بڑے نے بچے سے لڑائی کی نہیں بچے کی لڑائی تھی بچے نے جواب دیا بھائی واہ مولانا صاحب تو ہمیں بتائیے کہ پھر جیسے آپ نے کہا کہ بائی دی یورز آف فورٹی انہوں نے پروفیٹ ہوت کو ڈیکلیئر ہی نہیں کیا انہوں نے لوگوں تک اسلام کا جو مین میسیج ہے لیک لا الہ اللہ محمد و رسول اللہ جتنے بھی اسلام کے پیغامات انہوں نے بتائیں تو یہ ہولی قرآن جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہ ریویلیشنز ان کے اوپر کون سے یورز ہیں اور کس طریقے سے یہ سب ہولی قرآن کی ریویلیشنز ملتی رہی میں نے جیسا ارز کیا تھا کہ اس زمانے کی تاریخ کو بیان کیا جاتا تھا معظمہ میں لوگوں کے پاس کوئی ایسا دین کہ جو دین ان کو پوری طرح سے ایک سمت میں لے کر جائے کوئی اس طرح کا دین نہیں تھا یہ شخصیتیں جو نمائندہ تھی اللہ کی ان کے پیغام کو اس طرح سے نہیں مانا جا رہا تھا اور محدود افراد تھے کہ جو دین ابراہیم کے اوپر یعنی یہ دین اسلام پر عمل پیرا تھے ایک مختصر سا گروہ تھا ان کے درمیان اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اسلام کے صحیح پیغام کو صحیح ویلیوز کو بتایا جائے سمجھایا جائے کہ انسان کون ہے انسان کو کہاں جانا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے یہ سارے مورلز کو بتانا بہت ضروری تھا ایسے موقع پر ہمارے پیغمبر حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلسل غار حرام میں جاتے تھے اس غار حرام میں اللہ کی عبادت فرماتے تھے اور ایک وہ دن آیا کہ جس دن اسی غار حرام رجب کی ستائیس تاریخ تھی کہ جس موقع پہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جناب جبریل امین لے کر آئے اور حکم یہ دیا کہ اقرح اے پیغمبر آپ پڑھئے آپ نے پوچھا کیا پڑھوں آپ سے پھر اس کے بعد اس پوری آئے کے ذریعے اقرح اے پیغمبر آپ پڑھئے وہ اللہ کے نام سے پڑھئے اور پھر پورا پیغام یہی سورہ علق کی ابتدائی آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی یہ رسالت ماب کی چالیسویں عمر کی بہار تھی کہ جس میں اللہ کی طرف سے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لئے حکم ملا اور اب رسول اللہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو لے کر مکہ معظمہ میں واپس اس غار سے آئے اور آنے کے بعد اب اس نور اسلام کو رسالت ماب نے لوگوں تک پھیلایا سبحان اللہ مولا صاحب یہ ایک اور مسکنسپشن ہے جو آج تک مانا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے ان کے پاس اتنے ایڈوکیشن نہیں تھی اور جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کا ان کو پہلا پیغام یہ ملا کہ اقڑا یعنی پڑھو تو یہ چیز میں آپ کچھ کلائرٹی ہمیں دینا چاہو گے کہ ایک تو خدا واندہ مطال خود رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ پڑھو اور دوسری جگہ پہ امت مسلمین کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ یہ پڑھ سکتے تھے نہ یہ لکھ سکتے تھے ان کے پاس ایڈوکیشن اتنی نہیں تھی کچھ ہمیں اس بارے میں وضاحت کرو گے مولا صاحب آپ نے اچھی بات پوچھی ہے دیکھئے میں ایک بات کلیر کر دوں کہ اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا کس لیے تھا اگر سورہ جمعہ کی تلاوت کریں تو قرآن مچید کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم ہوالذی باعث فی الامیین رسولم منہم یتلو علیہم آیاتے ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ یہ چار کام پہلا کام قرآن مچید کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کریں دوسرا کام ان کا تسکیہ نفس یعنی ان کو پاک صاف کریں تیسرا کام ان کو حکمت کی تعلیم دیں اور کتاب کی تعلیم دیں آپ غور کیجئے خود قرآن مچید نے جو ذمہ داریاں پیغمبر کو دیں ہیں ان میں ایک ٹیچنگ کام ہے ٹیچنگ وحی کر سکتا ہے جس کے پاس نالج ہو بغیر نالج کے نہیں سکھا سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تصور کیوں پیدا ہوا اس کا ایک ریزن ہے ریزن کیا ہے قرآن مچید نے کہا امیین ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نہ جاننے والا انسان تو ایک ترجمے کی بنا پر یہ لوگ سمجھنے لگے کہ رسول اللہ کو معاذ اللہ نالج نہیں تھی جبکہ امی کے معنی یہ نہیں ہے امی کہتے ہیں ام القرآن مکہ معظمہ کو امیین یعنی مکہ کے رہنے والوں کے بیچ میں ایک رسول کو بھیجا اب آئیے میں عرص کروں ریالیٹی یہ ہے کہ رسالت معاب نے اس دنیا میں آنے کے بعد کسی ایک بھی انسان سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کچھ سیکھا نہ اس سے کچھ پڑھا کوئی بھی رسالت معاب نے علم دنیا میں رہ کر دنیا والوں سے نہیں حاصل کیا ایک بھی چیز یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے سکھایا جیسے ہمارے وہاں ہورتا ہے مثلاً انگریزی ہے تو اے بی سی دی سکھایا جائے گا فرس ٹائم اردو ہے یا عربی ہے تو علیف سکھایا جائے گا اسٹارٹنگ میں کچھ نہ کچھ سکھایا جانا ہے رسول اللہ کو ایک دن بھی کسی انسان نے کچھ نہیں سکھایا ہے بلکہ اللہ نے رسول اللہ کو علم کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا نالج کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا اور وہ رسول اللہ اچھا ہوتا بھی ہے یہ دیکھئے اگر کسی نے کچھ پہایا ہوتا اور جب کل رسول اللہ اعلان کر رہے ہوتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ ٹیچر کہتا کہ بھائی میں نہیں تو تمہیں پڑھایا ہے بلکل اللہ نے کسی کا کوئی احسان رسول اللہ کی گردن پہ نہیں رکھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ میں نے پڑھایا تھا آج ملا پڑھایا سٹوڈنٹ آج رسول ہو گیا کوئی ایسا انسان نہیں تھا اور یہ خاصیت اللہ نے سارے نبیوں میں رکھی ہے سارے اہلِ بیتی اتھار کے اماموں میں رکھی ہے انہیں دنیا میں آ کر کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں اللہ سکھا کر بھیجتا ہے اور اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ خلق الانسان لیکن اس سے پہلے علم القرآن پہلے قرآن کی تعلیم اس کے بعد خلقت ہے کن لوگوں کی ان لوگوں کی جنہیں اللہ اس روح زمین پہ اپنا نمائندہ بنا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیمہِ خدا علیہ وسلم انہیں اللہ نے اس روح زمین پہ اپنا نمائندہ بنایا ہے نولج کے ساتھ بھیجائے لہٰذا یہ جو ایک کونسپ یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے وہ غلط ہے رسول اللہ ان کے پاس مکمل نولج ہے اور اس کا ایک پروف یہ ہے کہ رسول اللہ جس بھی موقع پر جو بات بھی آپ سے پوچھی جاتی تھی اس کا جواب دیتے تھے جواب انسان تب ہی دے گا کہ جب اس کے حل کرنے کی اس کے پاس نولج ہو بلکل مثال کے طور پہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے اس سے آپ پوچھے کہ فلا بیماری کی دوا کیا ہے اگر وہ جانکار ہے یعنی پہ لکھا ہے علم رکھتا ہے تب تو جواب دے دے گا لیکن اگر اس کے پاس نولج نہیں ہے ٹھیک ہے رک جاؤ ابھی میں سوچوں گا ایک دن ٹھہر جاؤ کچھ وقت دو مولت لے گا نہیں لے گا بالکل لے گا رسول اللہ کا فوراں جواب دینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے مکمل علم آپ کو دیا تھا اور اسی لیے جس موقع کے اوپر روایتوں میں وارد ہوا ہے سرکار امیر الممنین حضرت علی علیہ السلام جو رسالت ماب کے پہلے نائب ہیں پہلے خلیفہ ہیں ان سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ آپ بغیر کچھ سوچیں جیسے ہی کچھ پوچھا جاتا آپ ریپلائی کیوں دے دیتے ہیں کچھ سوچنا چاہیے ٹھائرنا چاہیے اس کے بارے میں غور کریں تب جواب دے آپ نے پوچھا ہی بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں کہ پانچ کہ تم نے سوچا کیوں نہیں کہ وہ تو میرے ہاتھ میں سامنے ہیں کہ جس طرح سے تمہارے ہاتھ میں یہ انگلیاں تمہارے سامنے ہیں اسی طرح سے دنیا کی ساری معلومات ہمارے سامنے ہیں ہمیں سوچنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے کہ جس علم کی بنا پر دنیا والوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو سکھانے کے لیے ہستی آئی تو ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑ سکتے نہ لکھ سکتے ان کے پاس اتنا ایڈوکیشن نہیں ہوتا تو آج تک ان کی کہی ہوئی باتوں کو مانا جاتا اور آج تک ان کی کہی ہوئی باتوں کے sources relevant ہوتے یا ان کے answers آج بھی applicable ہوتے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے آپ بھی اس پر سوچئے اور سمجھئے مولان صاحب میرا اگلا سوال ہی ہوگا کہ جب انسان کے پاس پاور آتا ہے جتنے followers تو ان کے ساتھ ہیں اب جب ان کو پتا ہے کہ میرے پاس maximum followers ہیں اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے against ہیں پاور آنے کے بعد ایک حاکم ہو وہ ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ اپنے followers تو ان کے ساتھ ہیں جو ان کے anti ہے جو ان کے followers نہیں ہیں یا انہیں convince کرنے کے try کرتا ہے یا انہیں کوئی اور طریقے سے انہیں سائیڈ لائن کرا جاتا ہے یا انہیں کچھ بھی طریقے سے ان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اب جیسے آپ نے کہا کہ Prophet Muhammad ﷺ نے 40 اے تیور میں انہوں نے یہ declare کیا کہ لا الہ الا اللہ این انا محمد و رسول اللہ تو اس کے بعد کیا Prophet Muhammad ﷺ کے behavior میں یا ان کے approaches میں یا ان کے propaganda میں کوئی changes آئے ہیں دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جب طاقت پاور آ جائے تو اس کا nature اس کا behavior یا اس کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے لیکن حضور ختمی مرتبہ ﷺ کے خدا کی طرف سے آئے ہوئے رسول ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے نیچر میں ان کے انداز میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا منظر کہ ساری ذمہ داریوں کے بعد رسالت محب کا اخلاق اور دوسروں کے لیے پیارا ہو گیا بھائی واہ انداز یہ تھا کہ رسول اللہ جس موقع پر اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوں اور کوئی نیا آ جائے تو اس کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ ان کے بیچ میں اللہ کا رسول کون ہے اللہ اکبر یعنی ان کے بیٹھنے ہوتا ہے انسان تو اسے کرسی اونچی کر لیتا ہے بلکل بلکل کرسی الگ طرح کی ہوتی ہے وہاں اس زمانے مسند ہوتی تھی زرازی مسند اونچی کر لیں پیچھے مثال تو پہ اچھی زیادی ٹیک لگانے کے لیے کچھ تکیہ لگ دے کچھ بھی چینجی نہیں ایون لباس بھی وہی لباس جو عام لوگ پہنتے تھے اس میں بھی کوئی ڈیفرنس نہیں اچھا یہ تو بات کر رہا ہوں میں اس زمانے کی کہ جس زمانے میں آپ کے اتنے فالوورز ہیں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں مکہ والوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچا ہے یہ فیکٹ ہے جنہا اب ابو طالیب کے بعد آپ کو قتل تک کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے راستے میں کانٹے بھی چھائے گئے آپ پہ کورا گرایا گیا آپ بچوں کے ذریعے سے تکلیفیں پہنچے بہت ست آیا رسول اللہ جس موقع پر سن چھے ہجری میں یعنی ہجرت کرنے کے چھے سال کے بعد مکہ معظمہ ریٹرن آئی ہیں کیا کرنا چاہیے تھا سب کو ٹھونڈ ٹھونڈ کے گھنوں سے پکڑ کے لانا چاہیے تھے نہیں آج تو موقع تھا فاتح بن کیا آئے تھے اسلامی لشکر آپ کے ساتھ تھا اختدار آپ کے پاس تھا حکومت آپ کے پاس تھی تلواریں آپ کے ساتھ تھیں لیکن عجیب رسول اللہ نے اس مکہ میں اعلان کروا دیا جو خان اکابہ کے اندر آ جائے گا جو مکوش لوگوں کے نام دی ان کے ان کے گھروں میں چلا جائے گا ان سب کو میں معاف کر رہا ہوں اللہ وکر اور اب ظاہر ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ڈرے بیٹھے تھے کوئی سوچ رہا تھا کہ آج تو فانسی پڑھنا ہے کوئی سوچ رہا تھا کہ میری زبان آج کاتی جائے گی کوئی کہہ رہا تھا کہ آج مثال تو پھرے مجھ کو جو ہے وہ گردن میری کار دی جائے گی اچھی باہول تھا پورے مکہ میں اب جب رسول اللہ کی یہ آواز پورے مکہ میں پہنچی کہ جو خان اکابہ کے اندر آ جائے گا سب کو معاف کر دیا جائے گا لوگ پھر بھی ڈرے ڈرے سہمے سہمے خان اکابہ میں آئے کہ کچھ نہ کچھ تو سزا ملے گی ٹھیک کہ معاف کر دیا فانسی نہیں ہوگی جیل تو جانا پڑے گا ٹھیک کہ فانسی نہیں ہوگی جیل بھی نہیں جائیں گے کم از کم کچھ دو چار دن کے لیے تو کہا جائے گا کہ تم مکہ سے باہر چلے جاؤ یہ سارا مکہ کا مجمع حضور اکرام نے فرمایا کہ اِذْحَبُوا اَن تُمُتُّلَقَا جاؤ تم سب کو میں نے معاف کر دیا بہت بڑی بات ہے بلکل وہ افراد کے جنہوں نے رسول اللہ کے چچا کو قتل کیا وہ افراد کے جنہوں نے رسول اللہ کو اتنی عذیتیں دیں کہ مکہ جس سے بے پناہ رسول اللہ کو محبت تھی وہاں سے مائیکریٹ ہو کے آپ کو آنا پڑا کتنی عذیتیں رسول اللہ کو دی گئیں انہیں سب کو معاف کر دیا فرماتے جاؤ تم سب کو میں نے آزاد کر دیا سبحان اللہ یہ پاور میں آ جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ غلط استعمال نہیں ہے وہی طریقہ کارنی بلکہ اس سے زیادہ رسول اللہ سوفٹ ہو گئے اس سے زیادہ نرم ہو گئے کہ جو آپ کے پاس بظاہر پاور میں نہ ہونے کے زمانے کی صورتحال تھی البت رسول اللہ کے پاس تو اختیار و اقتدار پہلے سے تھا لیکن ظاہری طور پر اختیار آ جانے کے بعد بھی رسول اللہ کا انداز اور اخلاق ذرا بھی نہیں بدلائے یعنی اتنے ہنبل ہو گئے جبکہ وہ مجورٹی میں تھے پھر بھی smallest of the smallest minority کے ساتھ میں اتنا ہنبل اپروچ رکھنا یہی پروفیٹ محمد ہے تو مولان صاحب ہمیں بتائیے کہ جیسے پروفیٹ محمد نے اتنا ہنبل اپروچ رکھا اتنی complete humility modesty کے ساتھ میں جتنے بھی principles کو انہوں نے adopt کیا ہمیں آج جو 21st century میں ہم لوگ بیٹھے ہیں ان سے کیا ایسے values کو ہم لوگ اپنی life میں لے سکتے ہیں اور اس چیز کو عمل میں لا سکتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ آپ کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین درس ہے لیکن دو ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی بنیاد قرار دیا تھا اس موقع پر جب وہ social life جی رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں جب اٹھنا بیٹھنا آنا جانا حتی ان کے ساتھ معاملہ کرنا اس میں جو سب سے important چیز تھی وہ دو تھی ایک آپ کی صداقت اور ایک آپ کی امانت داری آپ کی امانت داری میں ارز کروں کہ عالم یہ تھا کہ جس موقع پر آپ سے معاہدہ ہوا کہ میں کل سے تمہارے ساتھ جا کر جنگل میں سہرہ میں اپنے جانوروں کو چراؤں گا جناب یاسر جو جناب امار کے والد ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہر روز ارلی مورننگ نکلتے تھے یہ سب جاتے تھے سہرہ اپنی بکریوں کو چراتے تھے واپس آ جاتے تھے شام تک ایک دن جناب امار یاسر کے والد جناب یاسر سوتے رہے گئے اب جو اٹھے تو دیر ہو گئی تھی جلدی اللہ اپنی بکریوں کو لے کے اب جو سہرہ میں پہنچے تو دیکھا کہ رسول اللہ اپنی بکریوں کو لے کے آتو چکے ہیں لیکن اپنی ساری بکریوں کو روکے ہوئے ہیں کسی ایک کو بھی اپنی غزہ نہیں لینے دی اللہ وہ جو گھاس تھی کسی ایک کو بھی گھاس نہیں کھانے دی کیوں جب پہنچے تو پوچھا خیلیت کیا ہو گیا کیوں روکا ان کو کہا میں نے اور تم نے معاہدہ کیا تھا کہ ساتھ میں ہمارے جانور اپنی غزہ لیں گے اگر میں اپنی جانوروں کو چھوڑ دیتا تو وہ زیادہ کھا لیتے یا تمہارے جانوروں کی غزہ بھی کھا لیتے تمہارے جانور بھوکے رہتے میری امانتداری کا تقاضی یہ ہے کہ میں ان جانوروں کو تمہارے جانوروں کے آنے سے پہلے چھوڑوں نہیں یہ ہے امانتداری یعنی اپنے بالکل آخری مرحلے پر ہے امانتداری کہ جس کے بارے میں ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہے یہی حال صداخت کا بھی ہے آج ہمارے ذہنوں میں یہ کونسپٹ ہے کہ بزنس بداؤٹ بغیر جھوٹ بولے نہیں ہو سکتا جبکہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے سچ میں جو طاقت ہے وہ یقیناً جھوٹ اس طاقت کو نہیں پا سکتا بالکل اگر ہم نے اپنے بزنس میں یا اپنی لائف میں صداقت کو امانتداری کو اختیار کیا تو ہو سکتا ہے کہ سامنے ایک آت دن ایسا لگے کہ ہم کو نقصان ہو رہا ہے لیکن بڑے پیمانے پر فائدہ ہوتا ہے اور وہی ہماری زندگی کے لئے مفید ہوتا ہے سبحان اللہ تو ناظرین آپ نے سنا کہ یہ وہ اسلام یہ وہ دین اسلام ہے جس نے اپنے پروفیٹ محمد کو اتنا الیرٹ کیا ہے کہ وہ خود اس حد تک اتنے الیرٹڈ اپروچ پر انہوں نے اپنی لائف کو جیا ہے کہ دوسرے جانوروں کے گزہ بھی وہ خود کی جانور کے ساتھ مطلب امانتداری میں ساکریفائز یا صداقتداری میں ساکریفائز نہیں کر سکتے تو آپ سوچیں کہ دین اسلام پھر کتنا اچھا دین ہے اور کیا پروپگیٹ کرتا ہے اور اسی لحاظ سے ہم یہ اپیسوڈ کو یہی پر اینڈ کریں گے کیونکہ وقت ہمیں اور اجازت نہیں رہتا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر سے مولانا سید محمد زکیہ سان صاحب کا تھانکیو سومت مولانا صاحب اتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کرنے کے لئے اور جب اگلی بار آپ سے ناظرین ملاقات ہوگی تو پھر اسی ٹاپک کو ہم لوگ آگے لے کر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ پروفیٹ محمد کے وقت لائف کیا تھی پروفیٹ محمد کا کیا رول تھا ان کا پیوٹل رول کیا تھا ان سوسائیٹی ڈیولپمنٹ اور اس کے بعد میں ہم لوگ یہی چیز کو آگے اور ڈسکاشن کریں گے تو ناظرین چینل ون کو دیکھتے رہیے میسیج آف یومانیٹی کو فیلاتے رہیے ہمارے سارے سوشل میڈیا آکاؤنٹس کو فالو کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بنے رہیے ہمارے ساتھ چینل بند پر تو میں صادق کمانی آج آپ سے لیتا ہو اجازت و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ